اسلام علیکم فرینڈز میرا نام محمد سویبدانشا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہم شروع کریں گے ویونڈ ایڈوانس ٹرٹوریل سیریز پارٹ سیون ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں میں اب سب کے کومنٹس پڑھتا بھی ہوں اور ان کو رسپونڈ بھی کرتا ہوں سپیشلی میں نے جو ایک گھنٹے کا ٹرٹوریل بنایا تھا اس پہ مجھے بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا نیچے کومنٹس ابھی بھی آ رہے ہیں اور میں پڑھتا ہوں اور اس پہ رسپونڈ بھی کرتا ہوں تو آپ سب کی ان محبتوں کا بہت شکریہ اگر آپ اسی طرح مجھے اپریشیٹ کرتے رہیں گے تو میں آپ کے لئے مزید ٹرٹوریلز بناتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس طرح کے ٹرٹوریلز ہوں سارلا ویونڈ کا ٹرٹوریل نہیں دیکھا تو آپ پہلے اس کو دیکھ لیں اس سے آپ کو ویونڈ کی کمپلیٹ بیسیک انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی اس کے بعد آپ یہ ایڈوانس ٹرٹوریل کو شروع کر سکتے ہیں یہ میرا ساتھون ٹرٹوریل ہے میں نے ایک پوری پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے بہت لوگ فیس بک پر میسیج بھی کرتے ہیں میں ان کو سب کو ریپلائی کرتا ہوں جو کومنٹس میں مجھے کویسٹنز آتے ہیں میں ان کے بھی آنسر دیتا ہوں تو اگر آپ کا بھی کوئی کویسٹن ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر دیا کریں یا مجھے فیس بک پر میسیج کریں تو میں آپ کو بھی ضرور جواب دوں گا تو چلی آج کا ٹرٹوریل شروع کرتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ میں نے اینڈ پر یہ بھی بتانا ہے کہ اگر ہم ماسکنگ کا فیچر استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایک اور فیچر ڈیسیبل ہو جاتا ہے تو ویڈیو بناتے وقت آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس فیچر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ماسکنگ کو کس طرح استعمال کرنا ہے لیکن وہ میں اینڈ پر بتاؤں گا اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اس ٹرٹوریل میں ہم بات کریں گے ماسکنگ کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ماسکنگ ہوتی کیا ہے تو میں ایک بلینک سکرین ایڈ کرتا ہوں یہاں پر میں کوئی شیپ لے آتا ہوں میں لکھتا ہوں سکوئر تو یہ ایک آگئی اب اس کا میں کوئی کلر کوئی اور کر دیتا ہوں فرض کریں یہ ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اس میں کوئی تصویر ایسی ایڈ کروں کہ وہ جتنا حصہ اس باکس کے اندر رہے صرف اتنی نظرہ ہے جو زیادہ بڑی ہو تو وہ سائیڈوں سے کٹ جائے تو میں یہاں پر آپ کو ایک اگزیمپل بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہلک کا کریکٹر ہے اب دیکھیں فرض کریں میں اس طرح اس کو یہاں پر رکھتا ہوں تو اب دیکھیں یہ جتنا حصہ اس تصویر کے اندر ہے وہ نظر آ رہا ہے جو باقی باہر تھا وہ کٹ گیا ماسکنگ ایک بہت یوسفل ٹول ہے اور اس کے ذریعے ہم بہت زبردست قسم کے ڈیزائنز بناتے ہیں تو آپ کو بیسک سمجھ آگئی ہوگی کہ ماسکنگ ہوتی کیا ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ماسکنگ کر کس طرح کے اوبجیکٹس کے ساتھ سکتے ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں ماسکنگ ہم دو طرح کے اوبجیکٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ اب میں نے سکوئر لکھا تھا تو ہم یہاں پر شیپس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک پورا سیکشن شیپس کا بھی موجود ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں شیپس اینڈ سیمبلز تو یہاں پر بہت زیادہ ایسے چیزیں موجود ہیں جس میں ہم ماسکنگ کر سکتے ہیں لیکن سب میں نہیں کر سکتے جیسے فرض کریں یہ ایک بیل ہے اس میں ماسکنگ نہیں ہو سکتی تو آپ کو پتا کیسا چلے گا کہ کون سا کریکٹر میں ماسکنگ ہو سکتی ہے اور کس میں نہیں ہو سکتی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں فرض کریں یہ ایک سرکل ہے تو میں سرکل لے آیا ہوں اب میں اس کو کلک کروں گا تو یہاں پر یہ ماسک والا آپشن آ جاتا ہے لیکن اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ غائب ہو جاتا ہے تو اس طرح ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم کن کن اوبجیکٹس پر ماسکنگ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس پر ماسکنگ کا آپشن آ رہا ہے اور اس پر نہیں آ رہا اس پر بھی نہیں آ رہا ہے اس طرح ہمیں پتا چلے گا کہ ماسکنگ کس پر ہو سکتی ہے تو بیسک دو چیزوں پر ماسکنگ ہوتی ہے ایک شیپس پر اور دوسری سکرین پر میں آپ کو سکرینز بھی دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایک منیٹر کی سکرین ہے اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں تو اب ہم اگر ماسکنگ کریں گے اگر ہم اس پہ ماسکنگ کریں گے تو وہ چیز یہ منیٹر کی سکرین کے اندر اندر شو ہوگی تو اس طرح ہم موبائل یا لیپ ٹوپ کی سکرین اس طرح کی چیزوں پر بھی ماسکنگ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے ایک میں موبائل بھی لے آتا ہوں تو اس کے اندر بھی ہم masking کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا پہلا پارٹ کہ ہم کس طرح کے objects کے ساتھ masking کر سکتے ہیں تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہم upload کس طرح کی چیزیں upload کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم characters بھی add کر سکتے ہیں میں آپ کو character add کر کے دکھاتا ہوں میں جاتا ہوں یہاں پر mask add asset یہاں پر میں جاتا ہوں character اور فرض کریں یہاں پر contemporary style میں جا کے میں کوئی یہاں سے character select کر لیتا ہوں یہ میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں جتنا مجھے چاہیے میں اتنا سکرین پر دکھا سکوں تو اب میں اگر کہیں اور کلک کروں گا تو یہ اس طرح اب دیکھیں گے کہ اتنا حصہ صرف نظر آ رہا ہے اس کا بیگراؤنڈ اچھا نہیں لگ رہا تو میں بیگراؤنڈ چاہتا ہوں کہ چینج کر دوں تو میں یہاں پر ڈبل کلک کروں گا اور یہاں پر اس سکرین کے جتنے کلرز ہیں وہ سارے یہاں پر شو ہو جائیں گے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور ہنج یہ والا تو اب دیکھیں کہ وہ پیچھے سکرین میں نے ییلو کر دی ہے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں گے کہ یہ اتنا حصہ سکرین کے اندر نظر آ رہا ہے تو اگر میں نے اس کریکٹر پر کوئی اینیمیشن لگانی ہے تو میں ڈبل کلک کروں گا کریکٹر کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایکشن میں جاؤں گا تو یہاں پر میں کوئی بھی اینیمیشن لگا سکتا ہوں میں ویو کرنا چاہتا ہوں تو میں ویو لگا کر اس کو سلیکٹ کرلوں گا تو دیکھیں گے کہ وہ ویو کر رہا ہے اور میں اس کے فیس پر ایکسپریشن کو چینج کر کے ہیپی والا گھر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اب میں کہیں اور کلک کرتا ہوں تو یہ ایکزٹ کر جائے گا تو اب میں پریویو کرتا ہوں اس سکرین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ویو کر رہا ہوگا اس سکرین کے اندر اندر اس پر بھی اپلائی کر کے آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں ماسک ایڈ ایسٹ یہاں پر میں جاتا ہوں کریکٹر میں اور یہاں پر میں یہ سلٹ کال لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے وہ اس کے اندر آگیا تو میں اس کو بڑھا کال لیتا ہوں سائٹ پر میں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا ہی سائش ہو رہا ہے میں ڈبل کلک اس پر کرتا ہوں ایکشن ویو اور ایکسپریشن ایپی تو اس کو میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اب میں اس کو پریویو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سکرین کے اندر اس طرح ہمیں ویو کار رہا ہوگا اب اس کا ہاتھ درہ باہر جا رہا ہے آپ اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم کریکٹرز کو ماسک کر سکتے ہیں اب میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے علاوہ کیا ماسک کیا جا سکتا ہے ایڈجسٹ یہاں سے ہم پروپس بھی ایڈج کر سکتے ہیں فرض کریں یہاں سے میں کچھ اور ایڈج کرنا چاہ رہا ہوں تو کچھ بھی ایڈج کر سکتا فرض کریں یہ ڈائیمنڈ ہے تو یہ میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں اور مجھے فرض کریں اتنا ہی دکھانا ہے تو میں اس کو کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا حصہ ہی اس کے اندر آ گیا تو ہم پروپس کو بھی ایڈج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم چارٹس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے ریپلیس پہ کلک کروں گا تو چارٹس میں جا کے اب یہاں پہ بہت سارا چارٹس موجود ہیں میں یہاں سیفرز کریں یہ لائن چارٹس سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں اٹھا کے اپنے صاحب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں تو اس طرح سے اس کو بھی ہم ماسک کر سکتے ہیں اب میں سائٹ پہ کلک کروں گا تو یہ ایکزٹ کر جائے گا اس کے علاوہ میں اس کی جگہ پہ ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتا ہوں میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سیمپل اور اب دوبارہ اس پہ کلک کر کے ماسک ایڈ ایسٹ جہاں پر میں کوئی ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتا ہوں تو آپ اس طرح ان چیزوں کو ماسک کر سکتے ہیں آپ کریکٹرز ایڈ کر سکتے ہیں پروپس ایڈ کر سکتے ہیں چارٹس ٹیکسٹ یا آپ اپنی کو اپلوڈ کی ہوئی چیز بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں پروپس کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ویڈیو ہے جو یہاں پر پڑی ہوئی ہے میں جاتا ہوں کہ میں ویڈیو کو ایڈ کروں تو میں ایڈ کروں میں ایڈ جاتا ہوں ماسک یہاں پر ریپلیس والا آپشن اور یہاں سے میں اپلوڈ اور یہ ویڈیو سلٹ کا لیتا ہوں تو اب میں ویڈیو کو اپنے حصہ سے ایڈجسٹ کا لیتا ہوں جتنی مجھے چاہیے تو آپ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ وہ جتنا حیثہ سائیڈوں پر تھا وہ کٹ گیا صرف اتنا حیثہ ہو رہا ہے جتنا اس سکرین پر اس وقت نظر آ رہا ہے تو میں پریویو کرتا ہوں تو اس طرح ہم نے اس کو ماسک کر لیا اسی طرح ہم اس ویڈیو کو اس موبائل کی سکرین میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اس طبیں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اب ایک اور میں آپ کو ماسکنگ کی ٹرک بتاتا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز میں ماسک کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ماسک نہیں ہوتا تو ہم اس کا ٹرک کیا ایڈ کر سکتے ہیں فرض کریں میں ادھر ایک کار لے کے آتا ہوں اب یہ ایک کار ہے اس کو میں اس طرح بڑا گا لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس میں بندہ بیٹھا گاڑی چلاتا نظر آئے لیکن اس میں ماسک والا کوئی آپشن مجود ہی نہیں ہے تو اس میں ہم کس طرح ماسک کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کریکٹر لیں گے یہ کریکٹر سلیکٹ کیا ہم نے اس کو ہم کرتے ہیں ڈرائیوینگ یہ ڈرائیوینگ کر رہا ہے لیکن یہ اس کے اندر ماسک نہیں ہے تو میں کس طرح اس کو ماسک کروا سکتا ہوں تو اس کا ٹرک یہ ہے کہ ہم اس کو کروپ کر لیتے ہیں کروپ تو اب میں اتنا اس سے سلیکٹ کرلوں گا جتنا کے سکرین پر نظر آنا چاہیے دیکھیں یہاں سے میں یہ اتنا سلکا لیتا ہوں اگر اس کو سائٹ پر کلک کروں گا تو آپ نے دیکھا صرف اتنا حصہ نظر آ رہا ہے جتنا وہ فرض کریں کہ کار کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہ ماسک ہم نے نہیں کیا یہ ہم نے صرف اس کے اندر اس کو کریکٹر کو اس طرح کروپ کیا ہے اور اس طرح رکھا ہے کہ وہ ہمیں ایسے محسوس ہو جیسے وہ کارڈ ڈرائیو کر رہا ہے تو ہم اس کو پریویو کر کے دکھا دیتا ہوں تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس طرح سے بھی اس طرح کے اوبجیکٹ میں کروپ کر کے ایسی انیمیشن بنا سکتے ہیں کہ ایسا ہی لگے گا کہ یہ ہم نے اس کو ماسک کیا ہوا ہے اور جو بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ ماسکنگ یوز کرتے ہوئے ایک فیچر ہمارا ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے تو وہ کون سا ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو ہم نے کروپ کیا ہے بیسکلی یہ ہم نے ماسکنگ ہی کی ہے یہ جو لائن ہے یہ ایک انویزیبل باکس ہے اور اس کے اندر ہم نے کریکٹر کو ماسک کیا ہے فرض کریں میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا کریکٹر موجود ہے لیکن یہ ایک انویزیبل باکس کے اندر ہم نے اس کو ماسک کیا ہے تو ماسک کرنے سے کیا ہوتا ہے ماسک کرنے سے ہم گروپ نہیں کر سکتے یعنی فرض کریں اس کو میں ادھر رکھتا ہوں اور مجھے اینیمیشن یہ دکھانی ہے کہ یہ دونوں یہاں سے لے کر یہاں تک گاڑی چلا کے آ رہے ہیں تو ان نورمل حالات میں تو یہ ہوگا کہ میں ان دونوں کو گروپ کر دوں اور سمپل ایک اینیمیشن لگا دوں جیسا کہ فرض کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بنا کے دکھا دیتا ہوں جلدی جلدی اب یہ دیکھیں یہ کوئی بھی دو باکس ہے کوئی بھی میں نے ان دونوں کو گروپ کیا اب یہ ایک ہی ہو گئے اس کو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں موشن پاتھ لگایا میں نے لائن اور اب یہ یہاں تک تو اب اس کو پریویو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ باکس یہ جو دو الائدہ الائدہ شیپس ہیں یہ دونوں کٹھی چال رہی ہیں ان دونوں کی سنگل اینیمیشن بنی ہے لگ لگ نہیں بنی لیکن اس کو میں ایک لٹ کرتا ہوں لیکن اگر میں اس پہ لگانا چاہوں کہ ان دونوں کو میں گروپ کر لوں اس طرح کہ دونوں ایک ہی اس طرح گروپ شو ہو تو وہ نہیں ہوگا تو ماسک کرنے سے ہم گروپ نہیں کر سکتے تو اس کو کیونکہ اس پہ جب ماسکنگ ہو جاتی ہے تو اس کا گروپ والا فیچر ڈیسیبل ہو جاتا ہے تو اس طرح اگر ہم نے کچھ ایسا بنانا ہو جس میں ہمیں گروپ کرنے کی ضرورت ہو تو پھر آپ یا تو در ماسکنگ استعمال نہ کریں یا پھر الگ الگ سے اینیمیشن لگائیں اگر میں نے ادھر سے ادھر کو جانا ہے تو اس کے لئے الگ اینیمیشن بناوں اس کے لئے الگ بناوں اور دونوں کی ٹائمینگ کو میچ کروں تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ چلیں اب میں آپ کو ایک اور اگزیمپل بھی دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح ماسکنگ کے ذریعے بہت اچھا کچھ بنا سکتے ہیں اب اب یہ دیکھیں یہ ایک سین بنا بنایا ویونڈ میں پہلے سے موجود ہے میں نے یہ صرف اس لئے اوپن کیا ہے کہ آپ کو دکھا سکوں کہ ماسکنگ کس طرح یوزفل ہو سکتی ہے اب یہ ایک کریکٹر ہے یہ بیسیکلی کراپ کیا ہوا ہے اور اس کو اس طرح ادھر رکھا ہوا ہے کہ ایسا لگے کہ جیسے وہ کمپیوٹر کی سکرین کے اندر ہے لیکن اس طرح ہم ایک تاثر دے سکتے ہیں ای لرننگ یعنی آن لائن کلاس کا تاثر اگر ہم کوئی ویڈیو ایسی بنا رہے ہیں جس میں ہم نے آن لائن کچھ دکھانا ہے کہ آن لائن ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ہم اس طرح سے ماسکنگ کو یا کروپ کو اس طرح افیکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتے رہے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تل دین دس اسوہ اب دانش سائننگ آف اللہ حافظ ملتے ہیں